آپ پوزیشن کے تو چہرے لٹکے ہوئے اور آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے یہ اچکن چھلا رہے تھے اور جس طرح آج پارلیمنٹ میں کپتان نے ان کو سرپرائز دی اور حاصل طور پر کچھ میڈیا ہاؤسز کی میں بات کرنا چاہتا ہوں اور ایک میڈیا ہاؤس کا میں حاصل نام لے کے بات کرنا چاہتا ہوں پاکستانیوں جیو ٹی وی کا سنائے کہ جیو ٹی وی کا کیمرہ کپتان کا وہ چھکا بھی تک ڈونڈ رہا ہے جو نظر نہیں آرہا گیند ایسے انہوں نے باہر پھینک ہے باؤنڈری سے کہ ان کے کیمرے میں بھی نظر نہیں آرہا ہے ایسا شارٹ تھا ایسا سرپرائز تھا میرے لیڈر کا میرے کپتان کا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے جو بائیس کروڑ عوام کی تحزیق کی یہ کہہ کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز یہ اب آنے والے الیکشن میں یہ عظیم پاکستانی شہباز شریف آپ کو بتائیں گے کہ یہ بیکاری نہیں ہے یہ خوددار قوم ہے اور یہ خوددار قوم پرائم منسٹر عمران حان کے ساتھ کھڑی ہے اور ایک بشرم شخص جسے شرم نہیں آتی ان کا سابق وزیر خارجہ سابق وزیر دفاع خواجہ عاصف اس بشرم آدمی کو میں میڈیا سے محاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں جس ملک نے تو میں اتنی عزت دی میڈیا پر کھڑے ہو کے کہتے ہو کہ پاکستان وینٹی لیٹر پر پڑا ہوا ہے اور اس وینٹی لیٹر کی لائف سپورٹ امریکہ کے پاس ہے شرم آنی چاہیے واجہ عاصف اور ساری کی ساری نون لیگ کی سیاست آج پاکستان میں وینٹی لیٹر پر پڑی ہوئی ہے اور اس وینٹی لیٹر کی جو سیاسی لائف سپورٹ ہے یہ پاکستانیوں کے ہاتھ میں ہے آنے والے الیکشن میں واجہ عاصف سیال کوٹ کے لوگ تو تمہاری سیاست ہمیشہ کے لیے دفن کریں گے اس کے حساسات تمہاری جماعت کی بھی یہ وینٹی لیٹر کی تارے کھینچیں گے اور تیاری پکڑو پورا مدان لگے گا یہ نون لیگ ہمیں چیلنج کرتی تھی ٹی وی ٹاک شوز میں او الیکشن کھیلتے ہیں مدان لگاتے ہیں اب باغنا نہیں کاغذی شیر نہ بننا حقیقی شیر بننا مدان لگائیں گے ڈیٹ کے مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ کپتان انہیں پھش کس دے گا اور دو تحقیق سے پاپس آئیں گے